اسلام علیکم امیت کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آج آپ کو نئی لوکیشن دکھانی تھی مجھے یہ میرے گاؤں کا قبرستان ہے تو اس کی ویزیف لوکیشن میں آپ کو کروانی تھی تو بہت بڑا ہے کچھ ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساتھ میں جو ہے یہ جنازگاہ ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں یہ کچھ پھول ہیں گملوں میں نظر آ رہے ہیں یہ کافی بڑا جنازگاہ ہے اور جنازماز میں پڑے ہوئے ہیں سارے جانماز وغیرہ چٹائی ہیں یہ اس کی چھت ہے مرمت وغیرہ توکی ہیں لیکن سپائی اتنی خاص نہیں ہیں یہ کچھ خادمین ہیں یہاں پر روز خدمت کرتے ہیں اسلام علیکم میرے گا یہ جو ہے جنازگاہ کا ایریا ہے ساتھ میں جو ہے یہ کچھ درخت بھی ہیں یہ پانی بھار رہی ہیں یہاں پر سفائی ہو اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو بنے گی یہاں آج یہ کچھ مٹکیں پرانے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانا درخت ہے کافی تھنڈا اور یہ شاید پیپل کا مجھے لگتا ہے پیپل کا درخت ہے بہت بڑا ہے یہ سامنے جنازگاہ کا گیت ہے ہمارا گاہوں میں ساتھ میں آپ کو نگر آ رہا ہوگا دوستو اچھا دوستو اس کی تاریخ تو مجھے نہیں معلوم کافی میں نے پوچھی ہے لیکن جتنے بھی مجھے ملنے ہیں یہاں بزرگوں کے ساتھ صحبت میں بیٹھتے رہتے ہیں تو بڑوں سے یہ سنا ہے کہ یہ بہت کافی انگریز کے زمانے سے بھی پرانا قبرستان ہے اگر آپ دیکھیں اس کی یہ انچائی دیکھیں اس کی برگت کی کہ پیپل کی یہ برگت ہے اور ساتھ میں یہ دوسرا جو ہے یہ بھی درخت جو ہے یہ کافی انچہ ہے اور یہ جو ہے یہ بھی پیپل کا درخت ہے کافی انچے ہیں پرانے سننے میں تو یہ ہی آیا ہے کہ ایک درخت تقریبا جو ہے بھی سیر کنڈیشن کے برابر تھانڈک مہیا کرتا ہے تو درخت جو ہیں دوستو سیر آپ کو آج کی لوکیشن پسند ہے یہ کافی انشاءاللہ ایک درخت جو ہے بیس ایئر کنڈیشنز آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کہ یہاں کتنی تھندک ہے وہ تو میں ہی محسوس کر رہا ہوں اور پارندے بھی ہیں کوئیل ہے سامنے کوئیل کا بہنسلہ بھی ہے شاید اس میں میں آپ کو نظر آ رہا ہوں اچھے جی اب ہم یہاں سے جناسگاہ کی سرف سے کافی بڑا ہے جناسگاہ کافی لوگوں کہا سکتے ہیں سنگڑوں کی تعداد بھی یہ باؤنڈری ہے یہ ساتھ میں انار کا درخت ہے کافی چھوٹے بھی انار تو نہیں لگئے اس میں ساروں کا میں دکھا رہا ہوں یہاں ایک بزرگ کا قبرستان ہے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساتھ میں میاں سیف کا مزار ہے اس کی مزار پر چلتے ہیں آپ کو لے کر میاں سیف کا قبرستان اس کی مزار شریف اس کی درگاہ بھی ہے بہت خوبصورت پھول ہے ماشاءاللہ گلاباچی کا به حافت بھی ہے تقریباً سو بھولدی تقریبت کے سفوا کروڑا بھولدیت کی یہ میرا بھائی خیر رہا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ قبر یہ تو کافی چینٹیاں بھی ہیں اس کے تلے نوازے اس کی تاریخ کا اندازہ میاں سیب اس کو کہتی ہیں اور میاں سیب اس کی تاریخ جو بتا رہے ہیں تقریباً کوئی پانسو سال سے بھی زیادہ کہتے ہیں یہ عرب سے آئے تھے اور یہاں تبلیغ و ترویج پرانے زمانے میں آتے تھے افغانستان سے یا زیادہ تر افغانستان سے آتے تھے یا جو ہے محمد بن قاسم جو تھے سندھ سے آئے تھے سات سو بارہ عیسوی میں یہ جگہ ہے یہ ان کی قبر ہے کوئی صحابی ہیں نام وہم تو تختی وغیرہ تو نہیں ہیں لیکن یہ لوگ یہاں کے مقامی جو منجاور جو ہے جس کو منجاور کہتے ہیں یہ بھی ساتھ میں ترخت ہے بہت بڑا چلیں دوستو آگے چلتے ہیں ہم آگے بھی سائر کراتے ہیں کچھ یہ ساتھ میں دوسری بھی کمر ہے کھوز لکھویا نہیں ہے تختی وغیرہ اسلام علیکس یہ رات کی رانے کا پودا ہے ساتھ میں کافی پرانی کبر ہیں یہاں بہت زیادہ پرانی کبر ہیں دوسری بھی ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں آواز کا مسئلہ نہ ہو ایشو نہ ہو میرے ساتھ اکثر ویڈیو میں سان کے آواز کا سسٹم کا مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا یہاں سے باہر کی طرف آج ہے ہم وہاں سے گئے تھے یہ سامنے درواز ہے اور ہم اس طرف آتے ہیں دھرمی بہت ہے لیکن جب چھاؤں کے نیچے آجائے ہیں درخت کے تو کافی سایہ ہوتا ہے کچھ درخت یہاں پر ہیں اوہ دے کبریں بھی ہیں یہ ایک کبر پر تو ماشاءاللہ بہت زبادست پودا ہو گیا ہے پھول والا کافی پھول ہے یہ جو ہے بہت پرانا درافت ہے اچھا یہ عام کبرستان آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں بہت بڑا کبرستان ہے اگر میں آپ کو مکمل ویڈیو دکھاؤں بہت تنبی ہو جائے گی تو شورٹ ویڈیو بنائی نہیں کہ میں پوشش کروں گا یہ سارا جہاں تک آپ کی نظر جائے گی اس سے بھی آگے یہ سارا کبرستان ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لوکیشن اچھی لگی ہوگی اور کبرستان میں تو ویسے بھی آنا چاہیے ہمیں بحیثیت یہ ایک مسلمان جو ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہفتے میں یا تقریباً اگر جتنا کوشش کریں روز آئیں آخری آرام گاہ ہے انسانوں کی ایک چلتے چلتے میں بات بتا دوں کہ انسان پہلی دفعہ جب دنیا میں آتا ہے تو کافی لوگ ہستے ہیں حالانکہ اس انسان نے کچھ کیا تو نہیں ہوتا مگر لوگ ہستے بہت ہیں خوش ہوتے ہیں اس کے ماں باپ نانا نانی دادہ دادی بہن بھائی خوپیاں خالائیں چچیاں ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دے رہی ہوتی ہیں اور اچھے جی تو جب ایک تو وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن وہ اس خوشی کا موقع جو ہے اس بچے نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہم نے ہر انسان نے بس یہ ہے کہ خوش ہوتے ہیں دوسرا لمحہ انسان کی زندگی میں آتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے بظاہر تو وہ خوش ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں اس میں شاید ناراض ہوتے ہیں تیسرا انسان کا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے اس دنیا سے تو کافی لوگ جو ہے غمزادہ بھی ہوتے ہیں جو نزدیک کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور کافی جو ہیں ان سے خوش بھی ہوتے ہیں اچھا ہوتا چلو مر گیا اب کہنے کا مقصد یہ انسان وہ اچھا ہے کہ اس دنیا میں اچھے کام کر کے جائے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھے نام سے اپنے اچھے کام سے پہچانا جاتا ہے لوگ جب بھی یاد کرتے ہیں تو اس کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں کہ اس نے کوئی نیکی کا کام اس دنیا میں کیا ہوتا ہے تو بس آپ نیکی کریں بڑھائیوں سے بچیں جی مختصر سے زندگی ہماری لائف میں خاص کر ہمارے ساتھ نفرت کیلئے تو اتنا ٹائم نہیں ہے صرف یہ ہے کہ خوشیاں بکھی رہے ہیں ہم بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تو آج کی میں ویڈیو یہی پر ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آگئی ہے تو ان دوستوں کو جو میرے چینل پہ آج نیو آئے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کی اور ویڈیو بھی میں بناتا رہوں گا تو آپ دعاوں میں یاد رکھیں تو ان دوستوں سے مجھے میری ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ وہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا وڈن بھی لازمی پریس کریں اور اگر صرف آپ نے انٹریسٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی دوستوں کے ساتھ جو آپ کے نزدیکی دوست ہیں جشتدار ہیں ان کے ساتھ یہ پشاور کی ویڈیو ضرور شیئر کرنا اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کرنا اجازت چاہتا ہوں اسی کے ساتھ دوستو اللہ آپ سب کو خوش رکھے جاتے جاتے علی بھائی کو میرا جو ہے علی منور بھائی میرے پور خاص میں ہیں بہت اچھے یوٹیوبر ہیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں مجھے وائس میسیجز ورس ایپ کے ان کے ساتھ میرا رابطہ بھی رہتا ہے تو اگر علی بھائی آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت سلام اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تو یہ زیادہ چاہتا ہوں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا جی اسلام علیکم جی اللہ حافظ